بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جٹکہ فوڈ میں خوش شام دی تو آج ہم بنا رہے ہیں پکوڑے پکوڑے اکثر گھروں میں بنتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پکوڑا خستہ کیوں نہیں بنتا زیکے والا کیوں نہیں بنتا کرسپی کیوں نہیں بنتا اس میں صرف میں دو چیزوں کا اضافہ کروں گا آپ ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی آپ پکوڑے بنائیں گے تو آپ کے بہت مزدار اور زیکے والے پکوڑے بنیں گے تو اس کے لئے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبترائب کریں اس ساتھ میں بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کر دیں پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کر دیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈال رہا ہوں آلو ان کو چھل کے میں نے کٹ لیا تھا بھریک بھریک میں نے یہ نہیں دکھایا کہ آلو اس طرح کاٹنے یہ کرنا وہ کرنا اس کے اندر میں نے ایک بڑا پیاز وہ کاٹ کے اور سبز مرچیں وہ کاٹ کے اور ایک چمچ میں اس کے ڈال رہا ہوں سرخ مرچ کا ایک آدھی چمچ سے بھی کچھ کم میں نے ہزاری حل دی اور ایک چمچ میں نے ڈال دی لال مرچ کا اور یہ ہے جی زیرہ اس کو تھوڑا فرائی کر کے گرم سالہ ٹوٹل میں فرائی کر کے ڈالتا ہوں ساتھ میں نے ڈال دیا تقریبا ایک کپ ڈال دیا میں نے بیسن کا اس کو میں مکس کر رہا ہوں ذہن تے جائیے اب اس کے اندر کیا میں نے اضافہ کرنا یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں دودھ ذہن میں رکھیں کہ دودھ اس کے اندر زیقہ بنائے گا پکوڑے کو زبردست کرے گا اور نرم بنے گا پکوڑا یہ ذہن میں رکھنا ایک اس کے اندر ڈودھ ڈالنا ہے اور دوسری چیز وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے کہ پکوڑے کا ذائقہ زبردست اور مزیدار بنے کرسپی بنے خستہ بنے پکوڑے ہر بندہ بنا لیتا ہے لیکن اس کو تلنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو تلنا کس طریقے سے یہ دیکھیں اب میں اس کے ڈال رہا ہوں آئل کے دو چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے آئل کوئی بھی آئل آپ ڈال دیں وہ آپ اس نے ڈال کر وہ بھی اچھے طرح سے مکس کرنا ہے دودھ میں میں نے اس کو بنایا ہے پانی نہیں ڈالا اور ساتھ میں نے ڈال دیا آئل اب آپ نے جب گی اچھے سے گرم ہو جائے تب آپ نے اس کی جو اس کا آگ کا فلیم اس کو میڈیم کر دینا ہے تب آپ نے اس کے اندر میں چمچ کی مدد سے ہاتھ کے مدد سے جس طریقے سے آپ چاہیں پکوڑے اس کے اندر ڈال دیں اس کو یہ ذہن میں رہے کہ پکوڑے جب بھی ڈالنے اپنے بنانے ہیں نا گی کو اچھے طرح سے گرم کرنا جب اچھے طرح سے آپ کو پتہ چل جائے کہ گی میرا گرم ہو چکا تب آپ نے اس کے فلیم کو بالکل میڈیم کرنا چاہے گی جس طریقے جس فلیم پر مرضی آپ زیادہ گرم کر لیں انشاءاللہ پکوڑے بہت زیادہ اچھے بنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ آپ کے طریفوں کے پل بند جائیں گے جب بھی آپ کڑی پکوڑا اس قسم کا بنانا چاہیں تو میں صرف آپ کو آج جو ریسپی بتا رہا ہوں وہ صرف پکوڑے کی ہے اب اس کو آپ نے اس کی سیڈیں چینج کر دینی ہے بعض لوگ پکوڑے کو اس کو بنانے کے لئے کڑائی کرنے اور اس کو دبا دبا کے دبا دبا گا کے پکوڑے کی اس کی شائنیں کی خراب کر دیتے اس کی شکل ہی خراب کر دیتے پکوڑا ہے یا کیا چیز ہے یا ٹکی ہے یہ نہیں اس کو اس طریقے سے دبانا نہیں اس کا ستیاناس نہیں کرنا ہلکا پھلکا آپ کو دبانے کی ضرورت محسوس ہو کہ آپ کو نظر آ رہے گا پکوڑے کا مسال آپ نے کچھ بڑا ڈال دیا ہے تو تو آپ اس کو زیادہ دبا لیں تھوڑا بہت ورنہ اس کو جو دبانے والے بندے نے پکوڑے کو بنائی ٹکی دیتے ہیں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں کیسے گولڈن زبردست قسم کا کلر ہو چکا ہے اب ہمارے پکوڑے پک چکے ہیں اس کو ہم ڈش اوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہم نے جو ڈالنے ہیں اس کے اندر اپنے کڑی کے اندر تو کڑی میں آپ نے پکوڑے کس طریقے سے ڈالنے ہیں کبھی بھی پکوڑے کو اس طریقے سے فورا جب آپ کے تیار ہوں پکوڑے آپ نے فورا کڑی میں نہیں ڈالنے ہیں ایسے مزا نہیں کریں گے تھوڑے سے پکوڑے کو تھوڑا سا اس کا جو تکھاپن ہے زیادہ حرارت اس کو کم ہونے دیں تب آپ اس کے اندر کڑی کے اندر ڈالیں کڑی کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر فوراں ڈھکنا نہیں دے دینا اس کو تھوڑا سی اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ پکوڑا اچھی طرح اس کڑی کو جذب کر لے ماشاءاللہ ہماری ویڈیو مکمل ہو چکی ہے